جنابی سپیکر آج حکومت بینچس پہ بیٹے والے لوگوں نے جس انداز میں پاکستان کے ازاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا موڈی اور کلبوشن یاد پہ نہیں کی جنہوں نے اپنے آج ازاد عدلیہ پہ کی ہے جنابی سپیکر میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائند کراؤں گا میاں صاحب ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنائے تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئیں آج پہلی مرتبہ بولا ہے اور آج آپ نے پاکستان کی ازاد عدلیہ کی یہ شیر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میاں صاحب بتاؤ وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کوٹ میں آپ نہیں گئے تھے سپریم کوٹ کے سامنے کڑے ہو کے میمو گیٹ گیٹ تو نہیں بنوارا تھا میاں صاحب بتاؤ وہ میمو گیٹ کمیشن کس نے بنوایا تھا میاں صاحب گئے تھے وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسر گو کیا تھا اور وہ کمیشن وہ بنوائے تھا جس کا سربراہ قاضی فائزیسہ تھا جناب سپیکر بڑے سارے اچھے ججز گزرے ہیں پاکستان کے چیف جسٹسز اچھے گزرے ہیں لیکن انشاءاللہ قاضی فائزیسہ صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے اور ہسٹری میں جسٹس مونیر کو لوگ بول جائیں گے جناب سپیکر سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میاں صاحب کو بھی ریمائنڈ کراؤں گا آج آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں آج کل ایک اور شیئر لکھ دیجیگا آپ اپنے ان الفاظ کو بھی یاد رکھو جو آزاد عدلیہ تو کیا آپ کے الفاظ بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاب استعمال ہوئے اس کے حق میں بھی ایک شیئر لکھ دیجیگا جناب سپیکر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ الفاظ یہ نہیں ہے یہ میں آئین پہ آتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جناب سپیکر سب سے پہلی بات یہ ہے آئینی طریقہ کار ہے آئین میں جب امنمنٹ ہو رہی ہے جناب سپیکر اگر آپ قانون سازی کرے تو یہ آرٹیکل سیونٹی ہے آرٹیکل سیونٹی قانون سازی کے لیے ہے آرٹیکل ایٹی آپ کے منی بل کے قانون سازی کے لیے ہے اور آئین کے لیے آپ کا ٹو ترٹی نائن آرٹیکل ہے آپ کا رولز ون فپٹی سکس ہے جناب سپیکر یہ ایوان اس وقت تک یہ ایوان اس آئین کے اس آرٹیکل ٹو ترٹی نائن کے مطابق یہ ایوان اس کے رولز ون فپٹی سکس کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزر سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہو بھی ہو جب تک کے پی کے گیارہ سینیٹرز وہاں نہ آئے ہو یہ آئین کی خلاف عرضی ہے جناب سپیکر میں یہ آپ کے نوٹس گزار کرا دوں پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایز آپ سکسٹین سپٹمبر یہ ڈیٹا میں نے سپریم کورٹ سے لیا تھا سولہ سپٹمبر کو لیا تھا جب پندرہ سپٹمبر کو یہ کنسٹیوشنل امنمنٹ نہیں کر سکے جناب سپیکر پین ساٹھ ہزار دو سو کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پنڈنگ ہے پین ساٹھ ہزار دو سو کیسز میں ایک سو اٹھالیس کیسز کنسٹیوشنل ہے اور اٹھائیس کیسز وہ سو موٹو ہے ہنڈرین سیونٹی سیکس کی آڑ میں یہ کنسٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں جناب سپیکر یہ کنسٹیوشنل کورٹہ سے نہیں بنا رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ججز کو محکوم کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ہر ایک عدالت ان کے ماتح تو اس میں ہینٹ پک ججز کو یہ اٹھائیں گے وزیراعظم پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی تائیناتی کرے گا ججز کی وہ تائیناتی کرے گا اور اس کے ساتھ رکھے گا جناب سپیکر ایک چیز ریکارڈ پہ لاؤں آپ نے کمیٹی بنائی اس ایوان کی کمیٹی میں ہر پولٹیکل پارٹی کا نمائندہ شامل تھا آپ نے وہ ایوان کی کمیٹی جب بنائی تھی اس سے سب سے پہلی یہ تجویز عمر عیوب خان صاحب کی تھی اس میں پارلمنٹیرین کا ذکر تھا جناب سپیکر دس پروسیڈکز ہوئی ہے آپ کو صرف یہ میرے کارڈ بتاتا ہوں آپ دیکھ لیجی گا یہ قانون سازی ہوتے ہوا صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس ایوان کو مسلیڈ کیا گیا میں شاہ صاحب کو ابھی ریمائند کراؤں گا شاہ صاحب خرشید شاہ صاحب منتے اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے آپ نے اس کا نوٹس لینا ہے جب کمیٹی بنی خرشید شاہ صاحب چیرمین ہوئے تو میں نے مخاطب کر کے خرشید شاہ صاحب کو کہا میں نے کہا شاہ صاحب بڑی ذمہ داری ہے یہ بذمہ داری نبا پاؤ گے شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا تھا جناب سپیکر یہ جب کمیٹی میں ہم آئے سب سے پہلا ڈراب ان کی خرشید شاہ صاحب کی جو کمیٹی تھی جس طرح رویت حلال کمیٹی کو کبھی چاند نظر نہیں آیا تھا خرشید شاہ کی کمیٹی کو کبھی مسوعدہ نظر نہیں آیا تھا یہ تو اچھا ہوا مولانا پاپ الزیتے کے اس نے لیک کروایا جناب سپیکر یہ پہلا ڈراب جب لیک ہوا میں نے وزیر قانون صاحب کو کہا آپ کا ڈراب لیک ہوا ہے کیا یہ آپ کا ڈراب ہے اس نے ایڈمٹ نہیں کیا سب سے پہلا ڈراب ریکارڈ کے مطابق جناب سپیکر سترہ تاریخ کو ہمارے پاس آیا 56 آرٹیکل پہ مشتمل آخری ڈراب یہ آپ کے میرے ساتھ ہاتھ میں جناب سپیکر یہ وہ ڈراب ہے جو میں نے اپنے آمیڈوگر سے نہیں لیا یہ وہ ڈراب ہے جو میں نے پلین صاحب کو بلایا میں نے پلین صاحب سے کہا آپ مجھے اپنا ڈراب دے دے وہ کون سا ڈراب ہے یہ وہ ڈراب ہے جو خرشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے فائنل کیا جناب سپیکر سارے پارلیمنٹیرین کے سامنے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ڈرابٹ فائنل ہے یہ پارلیمنٹ کی طرف سے جا رہا ہے یہ ایوان میں یہ ایوان میں جڑ راب آئے گا وہ اس کے مطابق ہوگا یہ پلین صاحب ان کی طرف بیٹھے ہوئے ان سے آپ پوچھ لے جناب سپیکر اوور نائٹ کیا ہوا کہ آپ نے یہ منظور شدہ ہمارے طرف سے نہیں میں ریکارڈ پہ دور چیزیں آپ کو کھوں ہم اس ایوان پارلیمنٹ کا حصہ تھے اس کمیٹی کا حصہ اس لیے تھے کہ اس میں لبز لکھا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بنی ہے ہم نے پارلیمنٹیرین کا ایشو اس کے اندر لایا تھا ہم نے اس ایوان میں بارہا ان کو کہا تھا کہ آپ کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے کہ آئین کے آئینی ترمیم کا مصود آپ تو ایک کر لے یہ ہم بارہا لے کے آ چکے تھے ہم مولانا صاحب کے ساتھ بھی تھے میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جناب سپیکر ہم نے کسی کے ساتھ اس ڈراب کے ایک لبز پہ بھی اتفاق نہیں کیا تھا بکاز ہم سمجھتے تھے یہ یہ اس کا پروسس نہیں ہے لیکن جناب سپیکر یہ ڈراب آج آپ کے سامنے وزیر قانون نے رکھا اس کو صرف دیکھ لے یہ جو خرشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے بیجا ان کو کمیٹ کیا یہ فلین صاحب سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم کو کہا اس میں سے ایک لبز نہیں ہوگا وہ خرشید شاہ صاحب بیٹھے ہیں کہ اس میں سے کمی نہیں آئی گی اب میں آپ کو یہ بتا رہوں جناب سپیکر یہ کیا کر رہی ہے حکومت حکومت ایک چکلیٹ کی کوڈٹ کر کے عوام کو زہر دے رہی ہے عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے عدلیہ کو محکوم بنا رہی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈراب منظور شدہ تھا اس ڈراب میں یہ لکھا تھا پہلا لبز دیکھیں یہ دیکھیں سب سے پہلا لبز دیکھیں جناب سپیکر اس میں یہ لکھا تھا کہ کمیشن ہوگا چیف جسٹس پہ مشتمل اور اس میں ہوں گے چار سینئر ججز آپ نے اس کو کیوں چینج کیا یہ حکومتی ڈراب میں کیوں چینج آیا دوسری بات یہ کمیٹی آپ نے بنائی جس میں سے ججز کی اپوائنمنٹ ہونا تھا ان کے الفاظ میں آپ نے تحیر کیوں ڈالا توپ ترٹی کیوں ڈالا آپ نے دوسرے لبز اس میں لکھا جناب سپیکر یہ آپ کے سامنے گوش گزار کراتا ہوں یہ کمیٹی کے سینئر ججز کو کس نے چینج کیا یہ چوتہ آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہوں جناب سپیکر کمیٹی نے کوئی بھی اس بات پہ تفاق نہیں کیا تھا کمیٹی میں کوئی بھی آرٹیکل ٹو زیرو ٹو اے نہیں تھا کمیٹی نے کوئی اپروال نہیں دی تھی ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین حکومت نے آخر کار اسیمبلی اور سینٹ میں ترمیمی بل منظور کروا لیا اب پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز جنہوں نے عمران حان کی پیٹھ میں چھرا گمپا یہ بہت غلط کیا انہوں نے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈٹ کر کھڑے رہے اور جن پر مشکلات سامنے نظر آ رہی تھی کہ بھائی اس کو یہ بڑی مشکل میں اب دیکھیں عادل بازی اس کے پلازے گرا دیئے کوئیٹہ میں گھر توڑ گیا سب کچھ گرا دیا لیکن وہ خان کے ساتھ کھڑا رہا اور باقی جنہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر یہ آئینی ترمیم پاس کروائی انہوں نے پیسے لیئے یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیئے اور نظر بھی آ رہا ہے امران ریاض خان صاحب نے اپنے لوگ میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو یہ لوگ باد میں کہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ایسا ہوا ہے یا ویسا ہوا تو آپ لوگوں نے بالکل اس پر کمپرومائز نہیں کرنا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے ضرور اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے جنہوں نے حکومت کے ساتھ مل کے فوڈ دیئے آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے کیا انہوں نے پیسے لیے یا ان پر ظلم کیا گیا اس بارے میں آپ کہہ رہے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ